ہلو ایبریون اینڈ ویلکم این مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ایڈاو فوٹو شاپ کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جن کو آپ نے بڑے غور سے دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو آگے کام آنے والی ہیں اس وجہ سے آپ نے ان چیزوں کو بڑے احتیاط اور غور کے ساتھ دیکھ لینا ہے کیونکہ جب ہم آگے جا کے ڈیزائننگ کریں گے یہ ساری چیزیں وہاں پہ کام آنے والی ہیں تو سب سے پہلے یہ جب آپ ایڈاو فوٹو شاپ 7.0 کھولیں گے اس کا انٹر فیس کچھ اس حساب سے شو ہوگا می بھی آپ کے پاس چند چیزیں نہ آئیں تو میں وہ ساری چیزیں بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی چیز نہیں آتی تو اس کو آپ نے کیسے لے کے آنا ہے سب سے پہلے یہ اس کا منیو بار ہے جس میں آپ کو فائل، ایڈٹ، ایمیج، لیئر، سلیکٹ، فلیٹر، ویو، ونڈو، ہیلپ کے آپشنز دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہیں اس کے سارے ٹول ہیں اس کو بولتے ہیں سارے کو ٹول بار اس میں ایک different ٹول ہیں یہ ٹول ہے یہ ٹول ہے سارے یہ ہمارے ٹول ہیں جن کو ہم نے one by one پڑنا ہے اس کے کیا کام ہے وہ سارے بھی ہم نے پڑنا ہے پھر یہ جو بھی ٹول ہے ہمارا اس کی یہ کچھ پراپرٹیز ہوں جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں یہ والی ساری کیا ہے اس کی پراپرٹیز ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو اس کی properties الگ آ رہی ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو اس کی properties الگ آ رہی ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو اس کی properties جو ہے نا وہ الگ آ رہی ہیں ایسے ہر tool کی الگ الگ properties ہوتی ہیں یہ چیز آپ نے ذہن کے اندر رکھ لینی ہے اس کے بعد ذرا آپ اپنی right side دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں کچھ layers اور کچھ options آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے جو option بھی بہت زیادہ important ہے پہلی بات تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے حساب سے آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اٹھا کے اس کو یہاں پہ رکھ دوں ٹھیک ہے میری مرضی ہے کہیں پہ بھی میں رکھ سکتا ہوں جہاں پہ آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں ڈیزائننگ کے دوران وہاں پہ آپ ان چیزوں کو اٹھا کے رکھ لیں مگر میں اس کو یہی پہ رکھتا ہوں بکاس یہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے جب ہم لوگ ڈیزائن بناتے ہیں تو ایسی کوئی جہنا گڑ بڑ نہیں آتی ایسے ان کو بھی آپ لوگ اٹھا کے دردر کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ہسٹری ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگ کلر سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا ہے نیویگیشن یا نیویگیٹر اگر یہ آپ کے پاس اپشن نہیں آرہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وینڈو بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جو جو چیک ہیں وہ آپ کے اپشن آپ کے سامنے دکھائی دیں گے سب سے امپورٹنٹ ہے لیئر میں اگر اس لیئر پہ کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ لیئر والا اپشن یہاں سے ہٹ گیا ہے تو دوبارہ میں وینڈو بار میں جاتا ہوں اس لیئر پہ کلک کرتا ہوں یاد رکھئے گا اور کوئی اپشن کھلا ہو نہ ہو لیکن یہ جو لیئر والا اپشن ہے یہ آپ کا لازمی کھلا ہوا ہونا چاہیے بکاز لیئر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لیئر کی کتنی امپورٹنٹ ہے مگر آپ نے اس چیز کو ذرا غور سے دیکھنا ہے اس کے بعد وینڈو بٹن پہ یہ جو نیویگیشن ہے اس سے ہم لوگ اپنی جو پکچر آئی ہیں کوئی ویڈیو کام کر رہے ہیں اس کو زوم وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی انفو لے سکتے ہیں تو نیویگیشن پہ میں کلک کروں گا تو یہ چلا گیا اگر دوبارہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں تو یہ نیویگیشن باہر آ گیا ایسے ہی اگر میں کوئی سٹائل یا کسی اور پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے سٹائلز وغیرہ آ گئے ہیں تو جو جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ چیزیں رکھیں بقایا چیزیں آپ بے شک انچیک کر دیں تاکہ وہ چیزیں آپ کی غائب ہو جائیں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ٹولز پہ کلک کیا ہے تو اس سائٹ پہ آپ کو جو ٹولز دکھائی دے رہے تھے وہ سارے چلے گئے ہیں تو یہ ٹولز بھی آپ لوگ جو ہے نا ہائیڈ کر سکتے ہیں آپشنز پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے آپشنز جو اس کی پراپٹیز تھی وہ بھی ہماری چلے گئی ہیں مگر یہ امپورٹن چیزیں ہیں پراپٹیز ہماری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹائلز ہے ان کو میں ختم کر دیتا ہوں اس کے علاوہ ہسٹری ہے یہ بھی چلے گئی ہسٹری کا بھی یوز ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نہیں لیئرز میں رہنے دیتا ہوں بکاز لیئرز کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ کا اسٹریٹس بار بھی رہنے دیتا ہوں اور نیوی گیٹر جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ رہنے دیتا ہوں بکاز یہاں سے ہم لوگ پکچر وغیرہ کو زوم کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کے میں تھوڑا سا اوپر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو لیئرز ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں ان پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے آج میں آپ کو تھوڑا سا لیئرز کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں سب سے پہلے یہ فائل ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ذرا ہم نیو فائل کھول سکتے ہیں اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے آپ لوگ کنٹرول اینڈ کریں گے تو آپ کو نیو جو فائل کھولنے کا آپ کے سامنے ایک لیئر کھل کے آ جائے گا اوپن کرنی ہے تو کنٹرول او کر سکتے ہیں براوز کرنی ہے تو آپ شفٹ کنٹرول او کر سکتے ہیں اوپن ایس کرنی ہے تو آلٹ پلس کنٹرول بلس او کر سکتے ہیں اوپن ریسنٹ جو بھی آپ نے پکچرز وغیرہ کام ریسنٹ لی کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو آپشنز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک نیو فائل کھولتے ہیں ٹھیک ہے نیو فائل جب ہم کھولیں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس قسم کا ٹیمپلیٹ آئے گا آپ کے سامنے یہاں سے ہم لوگ اپنے فائل کی سیٹنگ کریں گے پہلی بات تو اس کا نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں سب سے ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کی سائزز کچھ سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیفال فوٹو شاپ سائز آپ کے فوٹو شاپ کی جو یہاں پہ آپ جس پہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ کوئی بینر بنا رہے ہیں کوئی بھی آپ آئی ڈی کارڈ بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں آپ لوگو بنا رہے ہیں اس کی سائز کتنی ہونی چاہیے وہ آپ لوگ یہاں سے ڈیسائیڈ کرتے ہو بکات جب آپ لوگ کام کرو گے تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے اس کی سائز کتنی ہے جب آپ پرنٹ کراؤ گے تو اس حساب سے اس کی سائز پرنٹ ہو یا کہیں بھی آپ نے لگانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اس حساب سے آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے اس کی سائز یہ لیٹر سائز ہے لیگل سائز ہے 2x3 ID card کی سائز ہے 640x480 یہ آپ کی ڈیفرنٹ سائزیز ہیں جو بھی آپ کو سائز چاہیے وہ آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادروائز آپ اپنے حساب سے کسٹم سائز میں جا کے کسٹم میں جا کے آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں یہ کسٹم کا آپشن ہے ادھر جا کے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں سپوز یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 7 انچیز اس کی ویڈ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ میں اس کی ہائٹ کر دیتا ہوں 5 7x5 آپ کا ایک ID card کہہ لیں یا کچھ بھی ہے آپ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ colors ہیں RGB, Red, Green Blue آپ کے color ہیں Bitmap colors ہیں آپ کے Gray scale جس میں آپ کا صرف white اور black colors ہوتے ہیں CMY کے colors ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کا golden color نہیں ہوتا جس وجہ سے ہم CMY کے اگر use کریں گے تو اگر آپ لوگ ایسی کوئی designing کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نے gold کا color جیسے ہے وہ color لگانا ہے تو وہ color اس میں نہیں آئے گا Lab colors تو آپ کو میں recommended یہی کروں گا کہ RGB colors کا آپ لوگ استعمال کریں تو بہتر ہے لیکن آپ اپنے حساب سے ان میں سے کوئی بھی colors چوز کر سکتے ہیں background کیسا رکھنا ہے ایک background کے اندر کوئی color رکھنا ہے آپ کی مرضی color بھی رکھ سکتے ہیں background کو transparent بھی کر سکتے ہیں transparent کا مقصد یہ ہوتا ہے background میں کوئی چیز ہی نہ ہو نہ color نہ کچھ بھی transparent pictures کو ہم لوگ png pictures بولتے ہیں تو یہ جو آپ کی designing ہوگی وہ png designing ہوگی مگر میں آپ کو کہوں گا کہ اس کا background جو ہے وہ white رکھیں اس کے علاوہ اس کی resolution ہے resolution کا مقصد ہوتا ہے picture کی quality کتنی اچھی ہونی چاہیے اگر آپ لوگ normal کوئی بھی id card وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ 100 اس کی resolution رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر اگر آپ کو پیناflex بنا رہے ہیں آپ 300 یا 400 اس کی resolution رکھیں تاکہ picture کی quality اچھی ہو اب دیکھیں جیسے جیسے میں یہاں پہ اس کی resolution سیٹ کر رہا ہوں اگر میں 100 کر رہا ہوں تو یہ 1 MB کی آپ کی size بنیں گی جو بھی آپ لوگ design کرو گے اگر میں یہاں سے اس کی جو size ہے وہ 400 کر رہا ہوں تو اس کی size دیکھیں 16 MB بن رہی ہے اگر میں یہاں سے اس کی 500 size کر دیتا ہوں تو دیکھیں 25 MB آپ کی picture کی size بن رہی ہے تو جتنی آپ کی resolution زیادہ ہوگی اتنی picture کی quality اچھی ہوگی مگر حد سے زیادہ بھی آپ نے resolution نہیں کر دی نہیں آپ نے normal resolution رکھنی ہے تو آپ کو یہی suggestion ہے 400 سے لے کر 500 کے درمیان اپنی resolution رکھیں جب آپ پیناflex بنا رہے ہیں تو ID card کے لیے آپ لوگ 300 resolution رکھ سکتے ہیں تو اس وقت میں اس کی 300 resolution رکھ کے اس کو کیا کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایسا کچھ interface کھل کے آئے گا اور یہاں سے اس کے کچھ rulers وغیرہ دکھائی دے رہے ہیں جن کو میں control r کر کے ختم کر دیتا ہوں simple آپ لوگ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک interface show ہو رہا ہے یہاں سے جا کے میں اپنا mouse کا یہ جو tool ہے اس پہ click کر دیتا ہوں یہ کیوں click کرتے ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے یاد رکھئے گا یہ جو پہلا آپ open کروگے یہاں پہ دیکھیں layers کے اندر آپ کے سامنے ایک background آگیا ہے ٹھیک ہے اور background کونسا ہے white background ہے اور اس میں آپ دیکھیں یہ تالے کا button ہے ٹھیک ہے تالے کا button it means یہ lock ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کوئی چیز یہاں سے اٹھا کے کہیں اور نہیں لے کے جا سکتے بکاس یہ lock ہے تو آپ یہاں تو اس کا lock ختم کر لیں otherwise میں میری آپ کو یہ suggestion ہے جب بھی آپ new کوئی بھی کام کرنے لگیں create a new layer ایک new layer لازمی add کر لیں دیکھیں ایک new layer آگیا ہے کیوں لازمی new layer add کر لیں اس کا reason یہ ہے مثال کے طور پر سمجھ میں نا اس وقت آپ نے اس کو ذہن پہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں ایک rectangle draw کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری ایک rectangle ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں کلر بھی fill کر لیتا ہوں یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگ یہ سارا کام کر سکتے ہیں ctrl z میں کر لیتا ہوں اس کو اب میں اس کے اندر color fill کرتا ہوں دیکھیں یہ color fill ہو گیا ہے میرا ٹھیک ہے ایسے ہی میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ایک اور rectangle یا کوئی اور چیز draw کر لیتا ہوں اور لیکن draw کرنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ایک new layer add کر لیتا ہوں دو layer add ہو گئے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں میں second layer پہ آتا ہوں اوپر والا layer رہنے دیتا ہوں second layer پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں کیا کر لیتا ہوں ایک اور picture میں نے draw کر لی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں select کرتا ہوں control enter button کے ساتھ آپ لوگ select کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کا کوئی color اور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس چیز پہ آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی میں آپ لوگوں کو صرف ایک چیز سمجھانے والا ہوں وہ کیا چیز ہے کہ آپ کے layers کیسے کام کرتے ہیں تو اس کا یہ والا color میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ذرا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر میں کیا کرتا ہوں یہ جو picture ہے میری یہ والی اس کو اٹھاتا ہوں یہاں سے اور اس کے اوپر رکھتا ہوں تو دیکھیں یہ picture کیا ہو رہی ہے اس کے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ والا نیچے والا layer اس کے اوپر کر دوں تو ذرا دیکھئے گا میں نے کیا کیا ہے کہ وہ والا جو layer ہے وہ اس کے اوپر کر دیا ہے اب دیکھیں یہ جو آپ کی yellow والی picture تھی وہ آپ کی نیچے نیچے آ گئی ہے اور green والی picture آپ کی اوپر آ گئی ہے اس سے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کبھی کبھی ہمیں ایک picture کے اوپر کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے یا اس کے نیچے رکھنی ہوتی ہے تو وہ ہم layers کے through set کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ جب بھی کوئی کام کریں new layer لازمی کھولیں ٹھیک ہے کوئی آپ text لکھ رہے ہیں تو وہ text آپ اگر new layer پہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو difficulty ہو جائے گی کسی shape کے اوپر آپ نے text لکھنا ہے یا shape کے پیچھے لکھنا ہے یا یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ اس text کو layers پہ کام نہیں کریں گے تو یہ آپ کی گڑھ بڑھ ہوگی اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر میں اس کو delete کرنا چاہتا ہوں یہ جو yellow والی picture ہے آپ کی تو میں simple کیا کروں گا یہ جو layer ہے آپ کا اس layer کو delete کر دوں گا اگر دونوں pictures یہ والی میری ایک layer پہ ہوتی تو میں اس layer کو delete کرتا تو ساری چلے جاتی ہیں یا یہ جو پہلا پہلا layer تھا background والا layer اس کو میں delete کرتا تو ساری جتنا بھی میں نے کام کیا ہوتا وہ سارا چلے جاتا لیکن میں نے کیا کیا کہ ایک new layer open کر لی اس کے بعد میں نے اس پہ کچھ کام کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس layer کو delete کروں گا ذرا یہاں پہ دیکھئے گا تو صرف اور صرف کیا ہوگا وہ picture جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں وہ والی picture آپ کی چلے گئی ہے واقعی اس picture کو کچھ بھی نہیں ہوا اگر میں layer number یہ جو layer number one ہے یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایک picture یا ایک اور کوئی بھی چیز یہاں پہ لکھ لیتا ہوں مثال کے طور پر میں نے کیا کیا اس tool کا استعمال کیا اور یہاں پہ میں نے یہ picture draw کر لی ہے اور اس کے اندر میں کوئی color fill کر دیتا ہوں یہاں سے اٹھا کے ok کر دیا میں نے اس کو اور یہاں پہ control button کے ساتھ enter button اور اس کے اندر میں ایک color fill کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ color fill ہو گیا اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس layer کو delete کر دیتا ہوں یہاں سے دیکھئے گا میں اس layer کو کیا کرتا ہوں delete تو دیکھیں جب میں نے اس layer کو delete کیا ہے تو کیا ہوا کہ ہماری دونوں pictures چلے گئی ہیں بکاز ہم نے ایک ہی layer پہ دونوں pictures رکھی تھی sometime کیا ہوتا ہے آپ جو picture رکھتے ہو یا کوئی چیز کوئی box draw کرتے ہو کوئی بھی نئی چیز تو اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو آپ اس layer کو delete کرو گے جس layer کے اندر وہ picture ہے تو اس کے اندر اکر دو تین picture ہے تو دو تین pictures چلے جائیں گی اس وجہ سے میری آپ لوگوں کو یہ suggestion ہے بلکہ suggestion کیا یہ ایک professional کام ہے آپ لوگ کیا کریں جب بھی آپ لوگ کوئی بھی کام کریں تو آپ ہمیشہ ایک نیا layer ضرور add کر لیا کریں اس کے بعد آپ لوگ کام کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ layers کا concept تھا آپ نے لازمی ان layers پہ focus کرنا ہے اس کے علاوہ مثال کے طور پر یہاں سے میں کیا کرتا ہوں ایک کوئی picture draw کر لیتا ہوں اور اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کوئی color fill کر لیتے ہیں simple یہ color آ گیا آپ کا اور اس کے بعد اگر میں اس کو یہاں سے eye button سے close کر دوں تو دیکھیں یہاں سے یہ picture آپ کی ہٹ گئی ہے it means جیسے آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو چیز دکھائی دیتی ہے مگر آپ نے آنکھ بند کر دی تو یہ چیز چلے گئی ہے تو ایسے آپ لوگ اپنے کسی layer کو بند کر سکتے ہیں دوبارہ click کریں گے دوبارہ آ جائے گا اگر یہ eyes آپ کی close ہے تو یہ picture یہاں پہ بھی نہیں آئے گی اور جب ہم اس کو save کریں گے تو تب بھی یہ picture آپ کے سامنے show نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ layers کا concept تھا اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایک دوبارہ repeat کر لینا ہے اور یہ زیادہ آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا بکاس یہ tools آپ کو زیادہ نہیں آتے ہیں مگر صرف آپ نے اس کا concept لینا ہے کہ آپ نے layers کو کھولتے جانا ہے جب آپ کوئی بھی نئی چیز ڈال رہے ہو تو ٹھیک ہے باقی ان tools کا ہم لوگ استعمال کریں گے next video سے so thank you for watching this video